توشہ خانہ میں عمران خان نے جز صاحب سے گزارشات کی ہے کہ وہ توشہ خانہ میں گھڑی کی فروخت کے لیے گواہ کے طور پر ان کے ملٹری سیکٹری برگیڈیر وسیم چیما جو اب میجر جنرل ہیں ان کو عدالت میں بلائے کیونکہ گھڑی کی فروخت کا سارا ماجرہ وہی جانتے ہیں اس زمن میں عمران خان کے سابق پرسر سیکٹری شہباز گل نے کچھ کڑوے حقائق بیان کی ہیں جو سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا شہباز گل صاحب فرماتے ہیں آج عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کیس میں یورکر مار دیا ہے اور یورکر مار کر اپنے مخالفین کو پریشان کر دیا ہے انہوں نے جج صاحب کو کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں وہ گواہ کے طور پر اپنے سابقہ ملٹری سیکٹری برگیڈیر وسیم چیما جو کہ اب ایک میجر جنرل ہیں وردی میں ہیں اور حاضر سروس فوجی ہیں ان کو بلانا چاہتے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ تمام توفے جو توشہ خانہ سے عمران خان نے لیے ان کی قیمت کا تہین کیبنٹ ایویجن نے کیا اور کروایا وسیم چیما صاحب نے سا ان کی خرید و فروخت دونوں میں وسیم چیما صاحب انوالو تھے اس کے ساتھ ساتھ برگیڈیر وسیم چیما جو اب میجر جنرل ہیں انہوں نے اپنے لیے بھی کافی ساری گڑیاں توشہ خانہ سے اسی طریقے سے لی تھی اسیسمنٹ کروا کے 50% پے کر کے کیونکہ وہ خود بھی گڑیاں لے چکے اور اسی پروسس سے لے چکے ہیں عمران خان کے خلاف تو وہ اب جوٹی گوائی تو دے نہیں سکتے سچی گوائی دیں گے تو کیس ختم ہو جائے گا جوٹی گوائی دیں گے تو خود پھس جائیں گے گیم عمران خان نے بہت بھی مددار ایریا میں داخل کر دی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب دیکھنا یہ کہ آیا میجر جنرل صاحب کب عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور اپنا کیا بیان ریکارڈ کراتے ہیں اور عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے موسیقی